اسلام علیکم میں ہوں اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں اسماس کلنری ڈیلائٹ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے یہاں کینیڈا ٹورنٹو میں بہت برف پاری ہو رہی تھی اور شدید ڈھنڈ کا موسم تھا تو میں نے سوچا کہ بنائی جے پرفیکٹ موسم ہے بنانے کا لاہوری فرائیڈ فش تو اس کو مارینیٹ کیا گیا اور اس کو فرائی کیا گیا اور جب یہ سب ہوا تو آپ سب کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنا تو لازمی تھی تو آئے شروع کرکے چی تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی انگریڈینٹس فش میں نے لی تھی رہو فش تقریباً ڈیٹ کلو اور جو مسالے لیا تھے وہ اس کچھ اس طرح سے تھے کہ سوکہ دھنیا لیا تھا ثابت دو ٹیبل سپون زیرہ ڈیٹ ٹیبل سپون اور اجوائن لی تھی ون ٹی سپون اور ان تینوں کو جو ہے وہ میں نے نارمل ہیٹ پہ تقریباً ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیا تھا اور جب بھون رہی تھی تو پھر اس میں سے جب بڑی چیزی خوشبو آنے لگ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھون گیا ہے تو پھر اس کو گرائنڈر میں پیسنے کی بجائے میں نے اس کو بہتر ہے کہ آپ اس کو کونڈی ڈنڈے میں سے کوٹ لیے وہ اس میں ہی ہوتا ہے کہ اس میں اس کا پاوڈر نہیں بنتا اس سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور جب فش فرائے ہوتی ہے میرینیٹ ہوتی ہے تو مو میں ان کا سیٹس کا ذائقہ بھی آتا ہے یہ ہم نے کرش کر لیا تھے اس کے علاوہ میں نے لیا تھا جی چاولوں کا آٹا وہ تقریباً میں نے لیا تھا جی دو ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے تھا بیسن تقریباً ایک کپ ٹی سپائسز میں ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کٹیوی لال مرچ تقریباً دو ٹیبل سپون پپرکا پاوڈر دو ٹی سپون نمک میں نے لیا تھا دو ٹی سپون گرہ مسالہ دو ٹی سپون اور حلدی تقریباً ہاف ٹی سپون لیمن جو سمیں چاہیے تقریباً آدھا کپ اس کے علاوہ لیسن کی جویں میں نے لینی تھی تقریباً دس سے بارہ اور ہمیں فش کی کوٹنگ کرنے کے لیے چاہیے ہوگا جی میدہ تقریباً تین چوتھائی کپ جی تو سب سے پہلے میرینیٹ تیار کریں گے میرینیٹ تیار کرنے کے لیے ہم لیسن کو لیمو کے رس کے ساتھ ملاک کے جو ہے وہ اچھی طرح سے کرائن کر لیں گے اور اس کا اچھا ایک پیسٹ بنا لیں گے جس میں کہ لیسن اچھی طرح سے پس جائے جب پس جائے تو اس میں ہم اپنے ڈرائی سپائسز شامل کریں گے جس میں ہمارے پاس نمک، مرچیں، کوٹیوی لال میچ، ہلدی اور گرم سالا یہ ڈال کے ہم اس کو بھی جو ہے وہ لیسن اور لیمو کے ساتھ مشین چلا کے اس کو پیس لیں گے جب یہ پیس جائے اور اس کی اچھی سی پیسٹ بن جائے تو ایک ہمارا جو ہے کارلک والا میکسچر جو ہے وہ فریڈی ہے اب ایک پیالے میں بیسن لے لیجیے ایک کپ اور اس میں ہم شامل کریں گے دو ٹیبل سپون چاولوں کا آٹا فش جو ہے وہ بہت کرسپی بنے گی پھر اس میں ہم شامل کریں گے کورینڈر کیومن اور اجوائن سیرز جو ہم نے کرش کر لیے تھے اور پھر کارلک کا جو ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ شامل کریں گے پھر اس میں تقریباً تین چوتھائی کپ کے قریب پانی شامل کریں گے اور اس کا جو ہے وہ اچھا سا ایک مکسٹر بنا لیں گے اتنا پتلا ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گی جس میں کہ مچھلی پہ کوٹ ہو سکے اچھی طرح سب چیزوں کو مکس کر لیجئے اس میں ان پہ ہم شامل کریں گے ایک ٹی سپون کالے مرچوں کا پاوڈر اور اس کو بہت اچھی طرح سے آپ مکس کر جئے تاکہ تمام جو اجزاء ہیں وہ سب یک جان ہو جائیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمیں میدہ چاہیے وہ میدہ ہم ان مچھلی کے جو ہمارے سٹیکس کٹے ہوئے ان کے اوپر ہم کوٹ کر دیں گے اس سے یوگا کے جو میرینیڈ ہے ہمارا جو ہم نے بنایا وہ اس پہ بہت اچھے سے لگ جائے گا اور بہت اچھی اس کی کوٹنگ ہوگی اور پلس اس سے جو ہے اس کی میرینیشن بہت اچھی ہو جائے گی یہ ہم ان تمام پیسز کے اوپر جو ہے وہ لگا لیں گے اپنا میدہ میرینیڈ ہمارا ریدی ہے اس طرح کا رنی ہونا چاہیے تھوڑا سا بہت پتلا بھی نہیں اور بہت کارا بھی نہیں ون بے ون فیش کا ایک پیس جو ہے وہ ون ایت ای ٹائم اس کو آپ اس میں مکس ڈپ کیجئے اور پھر اس کے بعد کسی بھی فلیٹ ٹری پہ جو ہے وہ آپ ان کو رکھ دے جائیے اس طرح سے یہ تمام فیش کے پیسز جو ہیں وہ اس پہ لگا رکھ دیجئے یہ کرنے کے بعد اس کو آپ بارہ سے چوپس گھنٹے کم از کم جو ہے وہ میرینیڈ کیجئے بہت اچھے ریزرلٹس کے لیے اس فیش کو آپ فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور جب آپ اس کو فرائی کرنا چاہیے پہلے فریزر سے نکالیے دی فرسٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں آئیے فش کی فرائن کی طرف پڑھتے ہیں ایک پین میں جو ہے وہ آئلیں لیجئے اور اتنا ہو کے ہم اس کی دی فرائنگ کریں گے تو آئل کو جو ہے وہ شروع میں اچھا گرم کیجئے اور اس کی ٹیمپریچر ہم اس طرح سے چیک کریں گے کہ آپ کوئی بھی لکڑی کا سکیوبر لے کے اس کو ٹپ کر کے چیک کر لیجئے اور جب سائٹ پہ اس کے بابلز آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئل جو ہے وہ ریڈی ہے ٹیمپریچر اس کا سیٹ ہے فرائی کرنے کے لیے اس میں پیس جو ہے وہ ون بائ ون ایٹ کریں اور جب آپ اس میں فش ایٹ کر لیں تو ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کا میڈیم سے تھوڑا سا خلقہ کر دیجئے ٹھیک ہے تاکہ اندر سے آپ کی فش جو ہے وہ کچھی نہ رہے آئل کو اوورکراؤڈ مت کیجئے گا بس اتنے پیسز جو آرام سے ایٹر ٹائم فرائے ہو جائیں چار سے پانچ منٹ ایک سائٹ کو فرائے کریں گے اور پھر چار سے پانچ منٹ جو ہے وہ ہم دوسری سائٹ کو فرائے کریں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ گولڈن نہیں ہو جاتی اچھا اس بات کا خیال رکھئے گا کہ میں فش کو فرائے ایک دفعہ کرنے کے بعد جب پوری فش پوری فرائے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو بہت ہائی ہیٹ پہ ایک دفعہ 30 سیکنڈ سے 1 منٹ کے لیے ضرور دوبارہ فرائے کرتی ہوں اچھا فرائے کرنے کے دوران اوپر سے چمچ کی مدد سے فش کو پریس کرتے رہیں تاکہ جو فرش کے اندر جو ایکسس پانی پانی ہوتا ہے وہ فرائے کے دوران فش میں سے نکل جائے جب آپ کو لگے کہ دونوں سائٹز آپ کی جو ہے وہ اچھی گولڈن براؤن ہو گئی ہیں تو آپ ان کو کسی چھلی میں نکال دیجئے تاکہ ایکسس آئل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ڈرین ہو جائے کیونکہ آپ نے اس کی اوپر سے ایکسس کوٹنگ نہیں کی ہے تو اس فش میں ایکسٹرا آئل ہوگا بھی نہیں ہے بہت زیادہ آئلی فش نہیں ہوگی اسی طرح سارے بیچز فش کے جو ہیں آپ ان کو فرائے کر لیں جب فرسٹ فرائنگ ہو جائے تو ہم اس کی دوسری فرائے کریں گے یہ ہماری فش کا وہ بیچ ہے جو ہم نے ایک دفعہ فرائے کر لیا اب ہم اس کو دوسری دفعہ میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ ہمارا آئل ہے اور ہم اس کو صرف تھرٹی سیکنڈ سے ون منٹ لگائیں گے اور اس کو جو ہے وہ کوکلی فرائے کر کے نکال لیں گے اس فرائنگ کرنے سے فائدہ ہی ہوگا کہ وہ جو فش کے اندر وہ جو گیلا پہن ہوتا ہے وہ بلکل نہیں ہوگا وہ ایک تو ختم ہوگا جب آپ فرائے کرتے ہوئے فش کو اوپر سے پریس کریں گے اس طرح پریس کرنے سے ایکسس وارٹر جو ہے اس کا وہ نکل جاتا ہے اور دوسرا جب یہ سیکنڈ فرائنگ ہم دیں گے ایک کوک فرائنگ دیں گے اس سے جو ہے وہ اس سے بھی ایکسس وارٹر جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور فش اندر سے بہت اچھی اندر تک گلی بھی اور پکی بھی ہوتی ہے لیجئے ہماری لہوری فرائیڈ فش جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو ہم نے سب کیا تھا لیمو کے ساتھ نان کے ساتھ اور ساتھ میں ہم نے جو ہے وہ دہی اور املی کی جو ہے وہ چٹنی بنائی تھی اچھا چٹنیاں آپ کو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ان کا لگ سے ویڈیو بنا کے جو ہے وہ شیئر کروں گی اور چاٹ مسالہ بھی ہم نے ساتھ جو ہے وہ اس کے سرف کیا تھا اور مچھلی ہماری بہت پرفیکٹ ماشاءاللہ الحمدللہ بنی تھی اس کو ضرور ٹرائے کریں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت ریال لکھئے گا اللہ حافظ